اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام ہے اسمان اور میں آپ لوگوں کو ٹک شاپ کی ڈیلی انفرمیشن دیتا ہوں اور میرا کام ہے کہ ٹک شاپ کا جتنا میرا ایکسپریئنس ہے ساری چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور ٹک شاپ میں تو میرا کام ہے جی آپ لوگوں کو ٹک شاپ انفرمیشن دینا اور جیسے کسی قسم کا مسئلہ ہو تو جو لوگ بات شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ امید سے ان کو میں جواب بھی دیتا ہوں اور ان کو ایک اچھا ریسپونس دیتا ہوں تو ٹک شاپ کا یہ چینل اسی لیے بنایا ہے کہ ہم تو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو باقی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کاروبار ہے اس کی جب تک پوزیٹیو تھنکنگ نہیں ہوگی مصبت سوچ نہیں ہوگی اس وقت تک کاروبار آگے نہیں جائے گا اگر آپ کی سیل کم ہو رہی ہے آپ ذہن میں یہ چیز رکھتے ہیں کہ سیل کم ہو گی ہے دکان میری کم چال رہی ہے فلانہ ہو گیا تمکانہ ہو گیا تو اس سے اور آپ کی سیل میں مزید فرق پڑے گا تو کوشش کریں ذہن صاف رکھیں اور دوسرا دکان کے اندر تلاوت وغیرہ لگایا کریں نماز کی پابندی کریں تو کاروبار چلتے ہیں یہ جتنا بھی کاروبار ہے یہ سارا کچھ الحمدللہ تیس ہزار سے شروع ہوا تھا اور آج دکان بھی بھری ہوئی ہے ساڑھے سات ہزار کرایا بھی دکان کا دیتے ہیں گھر بھی پورا چلا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک تھاک چال رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جی آپ سے کوئی بھی نہیں شیئر کرے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کریں گے جی بریانی آپ کو کہا گئے ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بیکری کی مکمل انفرمیشن دوں گا کہ ہمارے پاس کون کون سی بیکری ہے کتنی پرائز ہے تو کیا صاحب کتاب ہے ساری چیز شیئر کرتا ہوں تو چلیں آتے ہیں بیکری کی طرف اچھا جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ آج ہم آپ لوگوں کو بیکری کی انفرمیشن دیں گے تو یہ ہے جی بیکری بسم اللہ کرتے ہیں یہ اب ایکسپائر ڈیٹ بھی اوپر منشن ہے اور یہ چھوٹی بریڈ ہے یہ دیکھیں چھوٹی بریڈ ہے ایک سو داس روپے کی امیں ملتی ہے ایک سو بیس روپے سیل پرائز ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بری جو ہے ایک سو پچاس روپے کی ہمیں ملتی ہے ایک سو ساٹھ روپے کا سیل ریٹ ہے اچھا اس کے ساتھ آجاتے ہیں یہ ونڈر کی چھوٹی بریڈ سیم پرائز ایک سو دس کی ملتی ہے ایک سو بیس روپے کا سیل ریٹ ہے ہاں بیٹا اچھا تو جیسا یہ میں نے بتایا ایک سو دس کی ملتی ہے ایک سو بیس سیل ریٹ ہے ایک سو پچاس ملتی ہے ایک سو ساٹھ روپے ریٹ ہے اچھا یہ ہمیں ایک ڈیسنڈ بیکری والے سمان دے رہے ہیں یہ ہمیں نوے روپے کا رس پڑتا ہے ایک سو دس ایک سو بیس روپے کا ایزیلی سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ہے سلائس ڈیسنڈ کا مال ہے یہ اور ڈیسنڈ نے یہ نواب بیکر اور ڈیسنڈ کا بھی کبھی کبھی سکاتا ہے سیم پرائز ہے یہ ہے جی ونڈر کی گول رس یہ ہمیں ایک سو بیس روپے میں سیل کر رہے ہیں ایک سو دس روپے ہمیں پڑتی ہے دس روپے اس کے اندر بچتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے ادھر لگا دیں اور اس کے لگا دیں ادھر تو یہ ہمارا خانہ بیکری کا ایک اور ایک دو یہ ہم لوگوں نے بیکری رکھی ہوئی ہے اچھا جی اس کے بعد آ جائیں یہ ونڈر کے کریم رول فریش یہ ہمیں ملتی ہے جی آٹھ سو پچاس روپے کی ٹری ہے بیس کریم رول ہے اس کے اندر پچاس روپے کام لوگ ایک سیل کر رہے ہیں اچھا یہ ساتھ بسکٹ ہے یہی بسکٹ ہے اور یہ کے کرس ان کا ابھی ریٹ مجھے کنفرم نہیں پتا اور تیرہ سو پچاس روپے کے کرس کی ٹری کا ریٹ ہے اور سات سو بیس روپے کی لو بکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک سو سی روپے پاو ان دونوں کا بھی سیم ریٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ریٹ میں کم ہے ابھی مجھے ریٹ کا کنفرم نہیں پتا تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اچھا اس کے اوپر آ جائیں جی بند بند پچاس روپے کا ایک بند ہے تیس روپے سیل پرائز ہے ٹھیک ہے چار پانچ دن ایک سپائری اس کی ہوتی ہے یہ اس کے بعد ہے جی چھوٹا دس روپے کا ایک بند ٹھیک ہے یہ دس روپے کا ہے اسی کمپنی کا یہ کیک ہے پینسٹ روپے کا ہمیں ملتا ہے سکسٹی فائف کا اسی روپے کا ہم لوگ سیل کھا رہے ہیں بند یہ والے جو دس روپے کا ایک بکتا ہے اور اس کی بہت تگڑی اور اچھی رنے کا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے جی یہ یہ ہے جی شیر مال شیر مال ہمیں ملے جی پچاس روپے کا ستر روپے کا سیل کریں اسی کم کریں جتنے ہی مرضی ہم ستر روپے کا بیجتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بریڈ سیم ڈیڑھ سو کی ملتی ہے یا ایک سو ساٹھ روپے بیجتے ہیں تو یہ ہماری آج کی انفرمیشن تھی اور بیکری ہم لوگوں نے الگ ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری ایک ٹک شاپ ہے ٹھیک ہے اس ٹک شاپ میں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے بیکری کا ڈیر لگایا ہوئے بسکٹ یہ تو چلیں ٹک شاپ کے ایٹم ہے آپ کو مزے کی بات بتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بار بار میں کہتا ہوں کہ دکانیں چلتی ہیں اب یہ ایک ٹک شاپ ہے نام کی اس کے اندر سیگریٹ کی ورائیٹی فول ہے سٹیشنری کی ورائیٹی فول ہے شیٹیں پین پینسل ہار قسم کا کوپیز ہم نے رکھی ہوئی ہیں اچھا اس کے علاوہ ریجسٹر ہار قسم کا ہم لوگ سیل کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بسکٹ تھوڑے بودہ بھی رہ گئے ہیں اس کے بعد آج ہیں جی سرسو کا تیل ٹیشو بلب اچھا مورٹین اس کے علاوہ یہ تیل ہو گئے دوسرے نارگل کا تیل مشین کا آئل ہو گیا اس کے علاوہ پالش ہو گئی اچھا یہ سرفوں کی ساری ورائیٹی آگئی اس سائیڈ بلیچ سارا پڑا ہوئے نیل پڑا ہوئے تضاب پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ایٹم رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دکان ایک ایٹم نہیں بکتا تو